یہ جو ہمارے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں نا ان کا حق بھی شریعت نے زیادہ رکھا ہے اور یہ بعض وقت تکلیف بھی زیادہ دیتے ہیں لیکن میرے عزیز ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح سے اور اپنے دل میں بٹھا لیں میں نے درجنوں بار کہی ہے پھر کہتا ہوں اللہ تعالی نے جو خاندان میرے لئے پسند کیا ہے نا مالک نے مجھے وہاں پیدا کیا ہے تو جو چچا اللہ نے میرے لئے پسند کیا وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے اور جو مامو اللہ نے میرے لئے پسند کیا ہے وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے انسانوں کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں خوبیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ہمارا یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم نہ صرف کمزوریاں کو ڈسکس کرتے ہیں خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہی نہیں اپنے مزاج کے اندر اس بات کو آپ نے پیدا کرنا ہے